پاکستان اٹومک انرجی کے زیر تعلیم طالب علموں نے جہاز بنا ڈالا گاری بنا ڈالی ڈرون بھی بنا رکھا ہے اور کیا کیا کچھ بنایا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر ڈاکٹر مبارک اس سے بڑے سائنس دان جو ہیں اور پیدا ہوں گے بچوں میں جو پاکستان اٹومک انرجی کے ادارے ہیں ان میں جوگ در جوگ بچے جو ہیں وہ عالی تعلیم کے لیے آ رہے ہیں اس وقت ہم پاکستان اٹومک انرجی کے سٹال پر آج کے ہیں جہاں پر پاکستان اٹومک انرجی کے زیر تعلیم طالب علموں نے جہاز بنا ڈالا گاری بنا ڈالی ڈرون بھی بنا رکھا ہے اور کیا کیا کچھ بنایا ہے پاکستان اٹومک انرجی کے ترجمان شاہید ریاض خان ہمارے درمیان موجود ہیں ہم شاہید صاحب سے بات کرتے ہیں جی شاہید صاحب آپ کے سٹال میں کیا کیا اور چیزیں ہیں لیکن جس طرح سے اس پورے میلے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کی دیچسپی پیدا ہو بچوں میں ہماری نئی نسل میں آپ کیا کہیں گے کہ کتنے بچے ہیں جو آپ کے جو ہمارے سائنسی ادارے ہیں ان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جوگ در جوگ آتے ہیں کتنا شوق ہے بچوں کے اس طرف آنے کا آج سائنس میلے میں جب میں آیا ہوں تو جس طرح سے لوگوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد اور نئی نسل کو میں نے دیکھا ہے یہ خارجمی سوسائٹی نے بہت شاندار کام کیا ہے جس سے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے اور سائنس میں ہم انشاءاللہ کئی نوبل رپرائز لے سکتے ہیں فیوچر میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں پاکستان انشاءاللہ اس کا مستقبل تابناک ہے ہاں کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ سائنس کے شعبے میں پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر ڈاکٹر مبارک اس سے بڑے سائنس دان جو ہیں اور پیدا ہوں گے بچوں میں جو پاکستان اٹومک انرجی کے آدارے ہیں ان میں جوگ در جوگ بچے جو ہیں وہ عالی تعلیم کے لیے آ رہے ہیں اوہ یہ تو ٹیلی سکاپ بھی آ گیا تو امین افیس سب سے پہلے ٹیلی سکاپ کو دیکھیں گے جی اس کے ذریعے تو ہم دور تک کی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں بے شک بے شک تو میں تو اپنا چاند دیکھنا چاہ رہا تھا تو اس ٹیلی سکاپ کے ذریعے میں اپنا چاند دیکھ سکوں گا ٹھیک ہے نا چاند تو رات کو نظر آتا ہے دن میں سورج نظر آتا ہے کیا مطلب میں اپنا چاند دیکھنا چاہتا ہوں تو نظر نہیں آئے گا مجھے نہیں ابھی تو سورج آئے گا ابھی اچھا دن ہے روشنی یہ تو اتنی زیادہ روشنی ہے اس میں سورج نظر آ سکتا ہے چلیں امین افیس سب سورج دیکھتے ہیں یہ مجھے سورج تو نظر آ رہا ہے مگر اس میں دبے دبے نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے یہاں پر آپ پہ تعلیم یہ بتائیے میں سورج ٹیلیسکوپ میں دیکھا ہے مگر اس میں مجھے دبے دبے سے نظر آئے ہیں یہ کیا ہے یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے جو سن کی ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو چند جو مقصود حصے ہوتے ہیں جہاں کے ٹیمپریچر تھوڑا بہت کم ہوتا ہے وہ سن سوٹس کلاتے ہیں وہاں پہ دبے آپ کو نظر آتے ہیں چلیں جی انہوں نے بتایا کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے امیر افیس صاحب کو سورج میں جو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے دبے نظر آئے تھے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ سائنسی بات ہے وہ دبے نظر آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علمو نے اور کون کون سے پروجیکٹ یہاں پر رکھے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں موسیقی